بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی چپ نمبر ٹونٹی سکس کے اندر آج ہم ٹونڈرہ ایکو سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ٹونڈرہ ایکو سسٹم اگر ہم ٹونڈرہ ایکو سسٹم کی لوکیشن کو ڈسکس کریں اگر ہم ٹھیک ہے تو یہ پولر ریجنز ہیں مطلب نارتھ اور ساؤتھ پول ہیں جو کہ آرکٹک آہ مطلب ایریا بنتا ہے ہم آرکٹک ٹونڈرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سوری آرکٹک ٹونڈرہ جس میں نارتھ اور ساؤتھ پول کا جو ریجن ہے آرکٹھ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے اور یہ ٹریلیس ہوتا ہے موسلی ٹریلیس ریجن ہوتا ہے اس میں دور دور تک آپ کو درخت نظر نہیں آئے کیونکہ برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کہیں کہیں جون سے آپ کو مطلب کچھ ویجیٹیشن نظر آئے گی جس کے اندر آہ ملد چھوٹے چھوٹے سے نا کہہ لیں کہ پودے ہوتا ہے جسے آپ لائکنز کہہ سکتے ہیں یا پھر موسیز یا ڈوارف ویلوز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آرکٹ ٹونڈرہ ٹھیک ہے جو کہ اگر ورلڈ وائیڈ لوکیشن کی بات کریں پاکستان وگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر آہ کوراکرم ہے ٹھیک ہے کوراکرم ملتب جو ماؤنٹین رینج ہے ملتب پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کو ہندوکش جو ان سے ہے ٹھیک ہے کوراکرم اینڈ کو ہندوکش یا ہندوکش کہہ لیں سمپل کو ہندوکش کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہر ٹیم برف سے ڈھکے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر یہ کہہ لیں کہ ایک ٹونڈر ایکو سیسٹم ایکزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آہ اگر ہم وہاں پہ آہ امریکنز کی بات کریں اگر اگر آہ کونٹیننٹس کی بات کریں تو نورڈرن امریکہ میں ہے نورڈھ امریکہ جو ان سے ہے جس کے اندر آہ ملتب کینیڈا وغیر آجاتا ہے پھر نورڈرن یورپ ہے جو کہ آہ ملتب پولینڈ آئسلینڈ وغیر کی طرح چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آہ سائیبیریا جو ان سے ہے ٹھیک ہے جو کہ ہائی لیٹیچوڈز پہ ہوتا ہے ملتب لوکیشن میں کیا آسکتا ہے ہائی لیٹیچوڈ ملتب ان کا جو ان سے ہے وہ ایکویٹر سے تھوڑا پولر ریجن سے طرح زیادہ ہوں سے یا پھر ہائی لیٹیچوڈ آہ آلٹیچوڈ ملتب جو بہت بلندی پہ جس طرح ماؤنٹین رینجز ہے تو وہاں پہ ٹونڈرا ایکو سسٹم اگزسٹ کرتا ہے اگر ہم پلانٹ اور اینیمل لائف دیکھیں ٹونڈرا ایکو سسٹم میں تو اس میں آپ کے سامنے یہ ایکزمپلز ہیں کچھ ملتب اینیمل کی پکچرز آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آرکٹک وولف ہے آرک نو گوز ہے ٹھیک ہے آرکٹک ہے ہے مدب تھوڑے بہت جانوری جو کہ کم پائے جاتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے مدب ایک اگر میں ورڈنگ کہوں کہ کہ جو آرکٹک آرکٹک کہہ لیں یا ٹونڈرا بائیوم کر لیتے ہیں ٹونڈرا بائیوم اس سیمپلز ہے ٹھیک ہے سیمپل کیوں ہے بکاز اس کے طرح زیادہ سپیشیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی یعنی فیو سپیشیز آر پریزنٹ سپیشیز یا پھر لیونگ ٹنگز آر پریزنٹ اور پریزنٹ تو ان کا ایکو سسٹم سیمپل ہوتا ہے اس کا بائیوم بلکل سیمپل سا ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو پلانٹ کی بات کریں تو اس میں زیادہ تر لائیکنز ہیں ٹھیک ہے جی لائیکنز سوری جو کہ جہاں پہ مدد برف وغیرہ کم ہوتی ہے تو اس میں لائیکنز گرو کرتے ہیں اس کے علاوہ پرینیل فلاورز ہوتے ہیں پرینیل سے کیا امراض ہوتا ہے کہ جو جن کے سال میں ایک سے زیادہ دفعہ جو گرو کر رہے ہیں مدد جن کے ایک سے زیادہ دفعہ پولینیشن ہوں اور گراسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہیں گراسز بھی ہلکی سے نظر آئیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہوگے یہ ایکزیمپلز بھی ہیں اس کے لائیکنز ہوتے ہیں فلاور آرکٹک فلاورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیرینیل فلاورز جیسے ہم نے کہا تھا ٹھیک آرکٹک فلاورز ہیں پھر بیر بری ہے ٹھیک ہے یہ پودے ہیں پھر گراسز ہیں تھوڑے پھر جو دروہ پہ آپ کو آرکٹک ریجنز میں یا پھر ٹونڈرہ ریجن کے در ملیں گے سی اور کہیں کہیں پہ آپ کو مطلب لیکس ملیں گی پونٹس یا پھر لیکس ہوں گی تو ان کے میں ماسکیٹو بھی موجود ہوں گے ٹھیک ہے اور ماسکیٹو جو ان کے وجہ سے پھر ڈیفرنٹ انسیکٹس بھی پرائزنٹ ہوں گے وہاں پہ ٹھیک ہے ماسکیٹو مطلب انسیکٹس میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور پھر ڈکس ہیں بتخف وغیرہ گوز ٹھیک ہے اور پھر یہ جو پرندے ہیں یہ مایگریٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے طرح مایگریشن کا ایک کنسپٹ ہے کہ جب بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں تو وہ مایگریٹ ہو کر مطلب تھوڑے کم بلندی والی علاقوں پہ یا پھر جو گرم علاقے وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ پھر اپنی کہلیں کہ ریپروڈکشن کو کانٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے خاص طور پر ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ مطلب گرم علاقوں میں لاتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کی افضائش ہو سکے پھر اس کے بعد دوبارہ واپس وہ مایگریٹ کر جاتے ہیں ہیومن ایمپیکٹ کے بات کریں تو ہی تونڈرا ہے اس کے پر کم ہے ٹھیک ہے کیوں کہ جو تونڈرا ہے یہ انفیوربل ہے انفیوربل فار لیونگ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ انسان جا کے رہ نہیں سکتا ان کے ٹمپریچر آلموس مائنس ٹین مائنس ففٹین کی رینجز میں ہوتا ہے تو وہاں پہ انسانی آبادی کا رہنا بڑا مشکل ہے صرف وہی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جن کا کوئی کام ہو مطلب کوئی آئل نکالنے مطلب آئل ڈریلنگ سے ہے یا پھر کوئی پائپ لائن جا رہی ہے اس کے سسلے میں وہاں پہ م موجود ہے یا پھر کوئی ملیٹری بیسیز موجود ہیں ٹھیک ہے اس طرح مطلب ہیومنز کا ویسے کم امپیکٹ ہے لیکن پھر بھی جہاں پہ ہیومنز رہ رہے ہیں تو وہ ہیبیٹیٹ لاس وغیرہ وہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جس میں ہنٹنگ بھی ایک کہہ لیں کہ ہنٹنگ بھی رول بلے کرتی ہے ٹھیک ہے کہ مطلب اب ظاہرے بات ہے جب ہیومن پپولیشن موو کرے گی کوئی نہ کوئی ایسا جانور آتا ہے تو وہ اسے مار دیں گے جو نقصان دے ہو خطرناک ثابت ہو سکے اور جو ٹھیک ہے اس کے اندر جب کوئی تبدیلی یا کہہ لیں کوئی ہیومن ایمپیکٹ آئے گا تو وہ ایزلی ختم بھی نہیں ہوگا جسا اگر ہم کہہ نیا فورسٹ ہے تو فورسٹ کے اندر آپ نے کوئی ایک جانور مار دے تو وہاں پہ کافی زیادہ پاپولیشن ہوگی لیکن ٹھیک ہے جو اس کے بائیوم کی کمپلیکسٹی ہے وہ سیمپل ہے تو اگر اس کے اندر ہیومن ایمپیکٹ کوئی پینٹریٹ کرتا ہے مطلب انٹر ہوتا ہے تو اس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب سالوں تک وہ ایفیکٹ رہتا ہے تو ہیومن ایمپیکٹ کے بعد اگر ہم لاس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں ہیومن ایکو سسٹم کو ہیومن ایکو سسٹم تو جتنے بھی کہہ لیں کہ ایکو سسٹم میں چینجز آ رہی ہیں جس میں حیبیٹیٹ لاس ہے دی فورسٹریشن ہے یا پھر ڈیزرٹیفیکیشن ہے یا پھر گلوبل وارمنگ ہے یا پھر اوزون لیئر ڈیپریشن ہے جتنے بھی ریزنز ہیں سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہیومنز کا رول ہے ٹھیک ہے تو اور ہیومنز پھر سپیشیز کو پہلے تو انڈینجر کرتا ہے پھر آساسا وہ ایکسٹینٹ ہوتی ہے اوور ہنٹنگ اوور گریزنگ وجہ سے اور ایک تو بڑی اچھی سیمپل سی ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ جو ایکو سسٹم ایکو سسٹم ڈومینیٹڈ بائی مین کہ جس کے پر ہیومن بینگ ڈومینیٹڈ ملدہ کابیز ہیں ٹینڈ ٹو بی سیمپل ٹینڈ ٹو بی سیمپل وہ سیمپل ہوتے ہیں سیمپل سے کیا ملاتے ہیں وہاں پہ جو نمبر او سپیشیز ہوں گی وہ کام ہوگی اگر ہم شہری عبادی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو انسیکٹس ملیں گے گھروں کے اندر چونٹیاں وغیرہ کاکروچ وغیرہ ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ گلی میں جائیں گے تو آپ کو کتے بلیاں چوہیں مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کو دوسری چیزیں نظر آئیں گے ایون درخت ختم ہو رہے ہیں پودے وہی جو اورنمنٹل پلانٹس ہیں گھروں میں لگائے جاتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے یا پھر کہیں پہ تھوڑا بہت درخت وغیرہ ہوں گے جہاں میدانی علاقہ ہوگا ٹھیک ہے تو مل جہاں پہ بھی ہیمن پپولیشن مل جب ڈومینٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو کہلیں کہ ایکو سسٹم میں وہ بہت سیمپل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مل جب وہاں پہ بہت 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 لوگ ہو جاتی ہے سو یہ ہیمن ان ایکو سسٹم کے بارے میں ہو گیا تو یہاں پہ ہمارے چپٹر اینڈ ہوتا ہے اور آج کی لیکچر کے دعامنے ٹونڈرہ ایکو سسٹم اور ہیمن ان ایکو سسٹم ویسے ہیمن ان ایکو سسٹم کے وہ ہم مزید الابوریٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بک میں چھوٹا سا ٹاپک ہے اس لئے ہم مزید ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے